اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکاؤن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ روم کے ملک میں ایک شہنشاہ تھا کہ اس کا عدل و انصاف نوشیرمان جیسا اور اس کی سخاوت ہاتم تائی جیسی تھی اس کا نام آزاد بخت تھا اس کا پایا تخت کستنطنیہ تھا اس کے وقت میں ریایا آباد خزانہ بھرا ہوا لشکر چاکو چوبند غریب غربہ خوشحال اور ایسے چین سے زندگی گزارا کرتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شبے برات تھی اور جتنے چور اچکے جیب کترے اور اٹھائی گیر دغاباز تھے سب کو اس نے نیستو نابود کر کے بے نام و نشان کر دیا تھا اپنے ملک میں ان کا نام و نشان تک نہ رکھا تھا ساری رات دروازے گھروں کے بند نہ ہوتے اور دکان بازار کی ہمیشہ کھلی رہتی راہ چلتے مسافر جنگلوں اور میدانوں میں سونا اچھالتے پھرتے کوئی کسی کو نہ پوچھتا تھا کہ تمہارے موں میں دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو غرض یہ کہ ہر طرف چین اور سکون ہی سکون تھا اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے ایسی بڑی سلطنت پر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا تھا دنیا کا چین آرام سکون اور ہر نمت موجود تھی لیکن بیٹے کی طرف سے محروم تھا کہ جو زندگی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نہیں تھا اسی خاطر ہمیشہ فکر مند اور پریشان رہتا پانچوں وقت کی نماز کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا کہ اے اللہ آجز کو تُو نے انائت سے اپنی سب کچھ دیا لیکن اس اندھیرے گھر میں ایک چراغ نہ دیا بس یہی ارمان باقی ہے کہ ایک بیٹا جیتا چاکتا مجھے دے دے میرا نام اور اس سلطنت کا نشان باقی رہے اسی امید میں بادشاہ کی عمر چالیس برس کی ہو گئی ایک دن شیش محل میں نماز ادا کر کے وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ ایک بار آئینے کی طرف جو دیکھا تو ایک زفید بال موچوں میں نظر آیا جو بکیش کی طرح چمک رہا تھا بادشاہ دیکھ کر عبدیدہ ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے تھنڈی سانس بھری پھر دل میں سوچا کہ کیا افسوس تو نے عمر اتنی نہاق برباد کی اور اس دنیا کی حرص میں ایک عالم کو زیرو زبر کیا اور ملک جو لیا اب تیرے کس کام آئے گا آخر یہ سارا مالہ سباب کوئی دوسرا آئے گا تو تجھے موت کا پیغام آ چکا ہوگا ہر گزرتے دن کے ساتھ اب بدن کی طاقت کم ہو رہی ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میری تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا کہ وارث مجھے ملے اور مجھے ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں اسے پہلے ہی چھوڑ دوں اور باقی زندگی اپنے خدا کی یاد میں گزار دوں یہ بات اپنے دل میں بٹھا کر ایک باغ میں جا کر سب محل والوں کو جواب دے کر فرمایا کہ آج کوئی سے کوئی میرے پاس نہ آئے سب دیوانیں عام میں آ جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں یہ کہہ کر آپ ایک مکان میں جا بیٹھا اور مسئلہ بچھا کر عبادت میں مشہول ہو گیا اسی طرح بادشاہ آزاد بخت کو کئی روز گزر گئے شام کو روزہ کھولنے کے وقت ایک چہارہ اور تین گھونٹ پانی پی لیتا اور تمام دن رات جائے نماز پر پڑے رہتا اس بات کا باہر شرچہ پھیلا رفتہ رفتہ تمام ملکوں میں خبر ہو گئی کہ بادشاہ نے بادشاہ سے ہاتھ سکینج کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے چارہ تنف سے غنیموں اور مفسدوں نے سر اٹھایا اور اپنے حد سے بڑھنے لگے جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام سرکشی کا کیا ہوا جہاں کئی حاکم تھے ان کے حکم میں خلل عظیم واقعہ ہوا یعنی انہیں بادشاہ سے نافرمانی کرنے لگے جب ہر صوبے سے بدعملی کی خبریں پہنچیں تو درباری عمراج جتنے تھے سب آپس میں جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے آخر یہ تجویز قرار پائی کہ نواب وزیر آقل اور دانہ اور بادشاہ کے مقرب اور معتمد اور درجہ بھی سب سے بڑا ہے اس کی خدمت میں چلیں اور دیکھیں کہ وہ کیا مناسب جان کا رویہ اختیار کرتا ہے سب ہی امیر وزیر کے پاس آئے اور کہا کہ بادشاہ کے اس صورتحال سے اگر وہ غافل ہو گیا ہے تو ملک کا کیا انجام ہوگا ملک تو مفت میں جاتا رہے گا اور پھر واپس آنا مشکل ہے وزیر پرانا نمک ہلار اور اکرمند بھی تھا اور اپنے نام کی طرح اچھا بھی تھا اس نے کہا اگر بادشاہ نے اپنے آپ پاس آنے کو منع کیا ہے لیکن پھر بھی میں چلتا ہوں بادشاہ کے خیال میں جو رو برو بلائی یہ کہہ کر وہ سب کو اپنے ساتھ دیوانے عام تک لاکر ان کا وہاں چھوڑا اور خود دیوانے خاص میں بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ کی خدمت میں جا کہلا بے جا کہ یہ غلام حاضر ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے کئی دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ ایک نظر آپ مجھے دیکھ کر قدم بوسی کی اجازت دیں گے بادشاہ کو وزیر کے آنے کی اطلاع ملی بادشاہ اس کی نیک نامی اور جان نساری اور وفاداری کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بلاؤ وزیر ان کے حضور میں آیا عداب بجال آیا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا دیکھا تو بادشاہ کی عجیب سی صورت تھی کہ زارو کتار رو رہے تھے اور دبلے پتلے آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ زرد ہو چکا تھا خرد مند کو تاب نہ رہی بے اختیار دوڑ کر بادشاہ کے قدموں میں جا گرا بادشاہ نے ہاتھ سے اس کا سر اٹھایا اور بھرمایا خاطر جمع ہوئی اب جاؤ زیادہ مجھے نہ ستاؤ تم نے میرا چہرہ دیکھنا تھا دیکھ لیا تم سلطنت کی فکر کرو خرد مند یعنی وزیر سن کر تاڑے مار مار کر رونے لگا اور عرض کی غلام کو آپ کی سچے دل سے سلامتی چاہیے ہمیشہ سے بادشاہت مجسر ہے لیکن جہاں پناہ کی اس طرح گوشہ نشینی سے تمام ملک عجیب و غریب حالات میں پڑ گیا ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا بادشاہ نے پوچھا آج تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا وزیر کہنے لگا اگر آپ بھی مجھے اپنے راز میں شریک کریں تو بہتر ہے کچھ میری بھی ناکس اکل میں آئے کہ آپ نے ایسی گوشہ نشینی کیوں اختیار کی غلاموں کو جو اتنی سرفرازیاں بخشی ہیں کیا اسی دن کے واسطے کہ آپ فکر مند رہیں اور ہم ایش و اشرت میں گزاریں بادشاہ سلامت ایسا ہونا اچھا نہیں ہم آپ کے نمک خوار ہیں ہمیں آپ کے غم میں بھی برابر کا شریک ہونا چاہیے بادشاہ نے کہا تم سچ کہتے ہو پر جو فکر اور پرشانی میرے دل کے اندر ہے اس کی کوئی تدبیر نہیں اس کا کوئی حل نہیں وزیر اکل منتہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو ہم غلام آپ کے کس دن کام آئیں گے بادشاہ کہنے لگا سن اے میرے وفادار وزیر میری ساری عمر اس ملک کو سنبھالتے اور ملک گیری کرتے ہوئے اسی دردے سر میں گزر گئی اب آگے موت ہی موت ہے سو اس کا پیغام بھی قریب ہے کیونکہ اب بال بھی سفید ہونے لگے ہیں ساری رات سوئے صبح کو بھی نہ جاگیں گے اب ایک بیٹا بھی پیدا نہ ہوا جو میری خاطر جمع ہوتی یعنی میرے دکھ سک میں شریک ہوتا میرا سہارا بنتا ملک لے لے یا مال لے لے مجھے کچھ کام نہیں بلکہ کوئی دم میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ سب چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤں اور اپنا موں کسی کو نہ دکھاؤں اسی طرح یہ چند روز کی زندگی بسر کروں اگر کوئی جگہ پسند آئی تو وہیں بیٹھ کر اپنے معبود اللہ تعالی کی بندگی بچا لاؤں گا شاید آقوت سمر جائے اور دنیا کو تو خوب دیکھ لیا لیکن کچھ مزا نہ آیا اتنی بات بود کر اور ایک آہ بھر کر بادشاہ خاموش ہو گیا وزیر بڑا اکلمند تھا اور ان کے باپ کے زمانے سے وزیر تھا جب یہ چھوٹے شہزادے تھے تب سے ان سے محبت رکھتا تھا اس کے علاوہ اکلمند اور نیک اندیش تھا یعنی نیک نیت تھا کہنے لگا بادشاہ سلامت خدا کی جناب سے ناومید ہونا ہرگز مناسب نہیں اللہ تعالی جس نے ہزار عالموں کو ایک حکم میں پیدا کیا اولاد دینا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے قبلاء عالم اس خیال کو اپنے دل سے دور کر دیجئے نہیں تو تمام عالم دھرم برم ہو جائے گا یہ سلطنت آپ کے واباوشداد اور بزرگوں نے اتنی محنت اور مشکت سے بنائی تھی ایک ذرا سی ہاتھ میں نکل جائے گی اور بے خبری سے ملک ویران ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ بدنامی ہوگی آپ کے خاندان کے نام پر بٹا لگے گا اس پر بھی آپ کو روز قیمت باز پرس ہوگی کہ تجھے بادشاہ بنایا اپنے بندوں کو تیرے حوالے کیا اور تو ہماری رحمت سے مایوس ہوا اور بندوں کو بے آسرا چھوڑ دیا اپنی ریایہ کا خیال نہ کیا اپنی ریایہ کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے بس عبادت بھی اس روز کام نہ آئے گی کیونکہ آپ اپنی ریایہ کے لیے جواب دے ہوں گے خدا کے سامنے اگر انصاف فرمائیے اور اس فدوی کی عرض قبول کریں تو بہتر یوں ہوگا جہاں پناہ کہ ہر گڑی دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر رکھیں اور دعا مانگیں اس کی درگاہ سے کبھی کوئی محروم نہیں رہا لیکن دن کو اپنے ملک کا بندبست اور انتظامی امور چلائیں دامن پھیلا کر اس سے جو مانگیں اس لیے کہ جب آپ کی ریایہ امن و مان اور خوش رہے گی تو اس کے بعد اللہ تعالی بھی آپ کو خوش ہو کر ہر چیز نوازے گا رات کو عبادت کیجئے اور درود پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو نیاز کر کے درویش گوشہ نشین مدد لیجئے اور یتیموں اسیر آیالدار محتاجوں رانڈوں بیواؤں کیوں مدد کیجئے ایسے اچھے کاموں سے اللہ تعالی خوش ہوگا اور نیک نیتی کی برکت سے اللہ تعالی چاہے تو آپ کو اپنے خزانے سے سب کچھ نواز دے آپ کے دل کے تمام مقاصد اور خواہشیں پوری ہوں گی اور جس کی وجہ سے آپ کے مزاجے گرامی پریشان اور فکرمند ہیں وہ آرزو پوری ہوگی اپنے پروردگار کی انعائد پر نظر رکھیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اکلماند وزیر کی یہ باتیں سن کر بادشاہ آزاد بخت کے دل کو تھارس ملی اور کہنے لگا وزیر تم جو کچھ کہتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں آکے جو اللہ تعالی کی مرضی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا جب بادشاہ کے دل کو تسلیح ہو گئی تب وزیر سے پوچھا کہ درباری امیر کبیر سب کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل اس نے ارز کی کہ سب برکان دولت آپ کی سلامتی اور جان و مال کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی اس پریشانی کی وجہ سے سب حیران اور پریشان ہیں اپنا چہرہ مبارک ان کو دکھائیے تو ان کو تسلیح ہو چنانچہ اسی وقت دیوان عام میں حاضر ہیں یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ انشاءاللہ تعالی کل دربار منعقد کروں گا سب کو کہہ دو کہ حاضر ہو جائیں وزیر یہ وعدہ سن کر بہت خوش ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کو دعا دی کہ جب تک یہ زمین و آسمان موجود ہیں آپ کا تاج و تخت ہمیشہ سلامت رہے بادشاہ سلامت سے رخصت ہو کر خوشی خوشی باہر نکلا اور یہ خوش خبری اپنے تمام امیروں وزینوں کو سنائی سب حسی خوشی اپنے گھر کو چلے گئے سارے شہر میں یہ خبر ہو گئی ریایہ پھر پر امید ہو گئی کہ کل بادشاہ دربار عام منعقد کرے گا سب کو سب خانہ ازاد اعلیٰ ادنا اور کانے دولت چھوٹے بڑے اپنے اپنے پائے اور مرتبے کے مطابق دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اس بات کا انتظار میں تھے کہ کب بادشاہ سلامت اپنا چہرہ دکھائیں گے دن چڑھا پردہ اٹھا اور بادشاہ نے برامد ہو کر تخت پر جلوہ افروز ہوئے نوبت خانے میں شادیانیں بجائے جانے لگے سب نے نظر مبارک بات کی گردانی اور مجرہ گاہ میں تسلیمات اور کورنشات بجائے گئے سب اپنی قدر و منزلت کے مطابق سب کو سرفرازی حاصل ہوئی سب کے دل کو خوشی اور چین ہوا جب تو پہر ہوئی تو دربار برخواست کر کے بادشاہ سلامت محل کے اندر چلے گئے خاصہ نوش جان فرما کر خواب گاہ میں آرام کیا اس دن سے بادشاہ نے یہ مقرر کیا کہ ہمیشہ صبح کو دربار کریں گے تیسرے پہر کتاب کا مطالعہ کریں گے یا درود وظیفہ پڑھیں گے اور خدا کی درگاہ میں توبہ استغوار کر کے اپنے دل سے دعا مانگیں گے ایک روز بادشاہ نے کتاب میں پڑھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی غم یا فکر ہو کہ اس کا علاج تدبیر سے نہ ہو سکے تو چاہے کہ تقدیر کے حوالے کر دے اور خود گورستان کی طرف روجو کرے درود تفیل پیغمبر کی روح کے ان کو بخشے اور اپنے تئین نیست و نابود سمجھ کر دل کو اس غفلت دنیاوی سے ہوشیار رکھے اور عبرت سے رو دے اور خدا کی قدرت کو دیکھے کہ مجھ سے آگے کیسے کیسے صاحب ملک اور خزانہ اس زمین پر پیدا ہوئے لیکن آسمان نے سب کو اپنی گردش میں لاکر خاک میں ملا دیا اب جو دیکھے تو ایک سوائے مٹی کے ڈھیر کے ان کا کوئی بنشان باقی نہیں رہا اور سب دولت دنیا گھر بار آل اولاد آشنا دوست نوکر چاکر ہاتھی گوڑے چھوڑ کر اکیلے پڑے ہیں یہ سب ان کا کچھ کام نہ آیا بلکہ ان کوئی نام بھی نہ جانتا تھا کہ یہ کون تھے اور قبر کے اندر کے ان کا حال معلوم نہیں کہ کیڑے مکوڑے چیونٹے سامپ ان کو کھا گئے یا ان پر کیا گزری اور خدا سے کیسے ان کا سامنا ہوا یہ باتیں اپنے دل میں سوچ کر ساری دنیا کو پرکھنے کا کھیل جانے تب اس کے دل کا غنچہ ہمیشہ شگفتہ رہے گا کبھی اس کے دل میں مایوسی نہ ہوگی جب یہ نصیحت اس نے کتاب میں پڑی تو اس کو اقدم اپنے اکلماند وزیر کا کہنا یاد آیا اور ان دونوں کو اس کے مطابق پایا یہ شوق ہوا کہ اس بات پر عمل بھی کروں لیکن خود اپنے اس حلیے میں بادشاہوں کی طرح جانا اور پھرنا مناسب نہیں بہتر یہ ہے کہ لباس تبدیل کر کے بھیز بدل کر رات کو اکیلے مقبروں یا کسی مرد خدا گوشہ نشین کی خدمت میں حاصل ہو جائے کروں رات گزاروں شاید ان نیک آدمیوں کے وسیلے سے دنیا کی مراد اور آقبت کی نجات مجسر ہو یہ بات دل میں مقرر کر کے ایک روز بادشاہ چھوٹے موٹے کپڑے پہن کر روپے اچرفیاں ان میں چھپا کر چپکے سے اپنے محل سے باہر نکلا اور میدان کی راہ لی جاتے جاتے ایک قبرستان میں جا پہنچا نہائیت صدقے دل سے درود شریف پڑھ رہے تھے اور اسی وقت ہوا تند تیز چل رہی تھی بلکہ آندھی کہنا چاہیے ایک بار بادشاہ کو دور سے ایک شولہ سے نظر آیا کہ صبح کے ستارے کی ماند روشن ہے دل میں خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیرے میں یہ روشنی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی یا یہ کوئی تلسم ہے کہ اگر پھٹکڑی اور گندک کو چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیا جائے تو کیسی تیز ہوا چلے چراغ گھل نہ ہوگا جو ہوگا سو دیکھا جائے گا چل کر پاس دیکھتے ہیں شاید اس شمہ کی روشنی سے میرے گھر میں بھی اجالہ ہو جائے اور دل کی مراد مل جائے یہ نیت کر کے اس طرف کو چل پڑا جب نزدیک پہنچا دیکھا تو چار فقیر بے نوہ کفنیاں گلے میں ڈالے اور سر زانو پر دھرے عالم بے ہوشی میں خاموش بیٹھے ہیں اور ان کا وہ عالم ہے جیسے کوئی مسافر اپنے ملک اور قوم سے بچھڑ کر بے کسی اور مفلسی کے رنج و غم میں گرفتار ہو کر حیران رہ جاتا ہے اسی طرح سے بیچارے نقش دیوار ہو رہے تھے اور ایک چراغ پتھر پر دھرہ ٹمٹے مارا تھا ہرگز ہوا اس کو نہیں لگ رہی تھی گویا فانوس اس کا آسمان بنا ہے جو بے خطر جلتا ہے آزاد بخت کو انہیں دیکھتے ہی یقین آ گیا کہ تمہاری عارضو ان مردان خدا کے قدم و برکت سے پوری ہوگی اور تیری امید کا سوکھا درخت ان کی توجہ سے ہرہ بھرا ہو جائے گا ان کی خدمت میں چر کر اپنا احوال بیان کر دے اور ان کے درمیان مجلس کا شریک ہو جا شاید تجھ پر رحم کھا کر تیرے حق میں دعا کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو یہ ارادہ کر کے چاہا کہ آگے قدم بڑھائے وہیں اکل نے سمجھایا کہ اے بے وقوف جلدی نہ کر ذرا دیکھ لے تجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جانا چاہتے ہیں کیا جانے یہ دیو ہیں کہ آدمی کی صورت بن کر باہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی اور مخلوق ہو بار صورت جلدی کرنا اور ان کے درمیان جا کر محفل میں بیٹھ جانا ابھی ٹھیک نہیں ایک گوشے میں بیٹھ کر حقیقت ان درویشوں کی جان پہلے سمجھ تو صحیح کہ یہ ہیں کون آخر بادشاہ نے یہی کیا کہ ایک کونے میں اس مکان کے چپک کر بیٹھ گیا کہ کسی کو اس کے آنے کی آہٹ یا خبر نہ ہوئی اپنا دھیان ان کی طرف لگایا چھینکا گئی شکر خدا کا کیا وہ تینوں کلندر اس کی آواز سے چونک پڑے چراغ کو اکسایا چراغ روشن تھا سب اپنے اپنے بستروں پر ہکے بھر بھر کر پینے لگے ان چاروں فقیروں میں سے ایک بولا اے دوستو ہم چاروں آسمان کی گردش کی طرح دن رات کے انقلاب سے دنیا بھر کی خاک چانتے ہوئے ایک مدد بار آ کر ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تقدیر کی مہربانی سے ہماری اس مقام پر ملاقات ہوئی ہے ہمیں کسی کا کوئی حال معلوم نہیں کہ کسی کے ساتھ کیا پیش آیا یہ رات بڑی پہاڑ سی لگتی ہے اب اسے پڑھ کر سو جانا ٹھیک نہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اپنی سرگزشت اپنی کہانی ہم پر جو پیتی وہ سنا دیں مگر شرط یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو وہ بیان کریں تو ساری رات ہماری باتوں میں کٹ جائے گی جب تھوڑی رات باقی رہے گی تو پھر ہم سو جائیں گے سبوں نے کہا تم جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ہم نے قبول کیا پہلے سب سے پہلے ایک فقیر نے اپنا حال کہنا شروع کیا پہلا درویش دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا اے دوستو میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے والد اس عجز کا ایک تجارت کرنے والا آدمی تھا بڑا صداگر تھا شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے لاکھوں روپے نقد اور اجناس ملک ملک کے گھروں میں موجود تھی ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے ایک تو یہی فقیر ہے جو کفن سیلی پہنے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہے دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے صداگر بچے سے شادی کر دی تھی وہ بھی میری بہن اپنے سسرال میں رہتی تھی غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو اس کا لارڈ پیار کا کیا ٹھکانا ہوگا مجھ فقیر نے بڑے چاؤں سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا نکھنا سپاہی گری کے فن سیکھے صداگری کا بہی کھاتا روزہ نامچے سب کچھ سیکھنے لگا چودہ برس تک نہائیت خوشی اور بے فگری میں گزر گئے کچھ دنیا کا اندیشہ اور فکر دل میں نہ تھی لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا جو بیان نہیں کر سکتا ایک بار پھر یتیم اور مسکین ہو گیا کوئی سر پر بڑا بڑھا نہ رہا اس مصیبت نہکانی سے دن رات رونے لگتا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہر وقت غم اور پریشانی میں مبتلا رہتا چالیس دن جونتوں کر کے گزر گئے چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے سب جمع ہوئے جب ان تمام کاموں سے فراغت ہوئی سب نے فقیر کر باپ کی پگڑی میرے سر پر بندوا دی اور سمجھایا کہ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تہیم بھی ایک روز مر جانا ہے جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز جانا ہے بس بیٹا صبر کرو اپنے گھر کو دیکھو اب باپ کی جگہ تم ہو اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو تسلی دے کا رخصت کر دیا گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے سب حاضر ہوئے نظریں دی اور کہنے لگے اپنی کوٹھی نقد رقم جنس اور اپنی نظر مبارک سے سب کچھ کو دیکھ لیں ایک بار جو میری نظر اپنی بے انتہا دولت پر پڑی تو میری ایک دم آنکھیں کھل گئیں دیوان خانے کی تیاری کو حکم دیا فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت پردے چلونے تکلف کی لگا دیں اور اچھے اچھے خدمتگار دیدار اور نوکر رکھے سرکار سے زرک بر کی پوشاکیں بنوانی میں مسنت پر تکیہ لگا کر بیٹھ گیا ویسے ہی آدمی گنڈے بھانکڑے مفت خورے اور کھانے پینے والے جھوٹے خوش آمدی آ کر واقفیت جتانے لگے اور میرے دوست بن گئے ان سے آٹھوں پہر کی صحبت بڑھنے لگی ادھر ادھر کی باتیں کرتے تباہی مچاتے اور کہتے اس جوانی کے عالم میں شراب اور گلے شباب ہونا چاہیے ناظرین معشوقوں کو بلوا کر ان کے ساتھ شراب پیجی اور ریش کیجئے غرض یہ کہ آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے ہر دم ان کے کہنے سے میں ان کی باتوں میں آ گیا اور بہک گیا شراب ناچ اور جوے کا عادی ہو گیا پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی اور دینے لینے کا سودا ہوا اپنے نوکر اور دوستوں نے جب یہ غفلت دیکھی جو جس کے ہاتھ لگا اس نے لوٹ لیا گویا لوٹ مچا دی کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہو گیا کہاں سے آتا اور کدھر جاتا مال مفت دل بیرہم اس خرچی کے آگے تو کارون کا خزانہ بھی ہوتا تو وفانہ کرتا اور ختم ہو جاتا کئی برس کے عرصے میں ایک بار یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی ہی باقی بچ گئی دوست اچنا جو میرے ساتھ روٹی کھاتے تھے اور جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے اور اپنا خون مجھ پر چھڑکتے تھے ایک دم سے غائب ہو گئے بلکہ راہ بات میں اگر کہیں کسی سے ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چورا کر مو پھیر لیتے اور نوکر چاہ کر خدمتگار جو وفاداری کا یقین دلاتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ سب چھوڑ کر کنارے لگ گئے کوئی پوچھنے والا نہ رہا جو کہ یہ پوچھے کہ تمہارا حال کیسے ہوا سوائے غم اور افسوس کے کوئی آدم بھی میرا سہارا نہ رہا اب دمڑی کی تھوڑیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیوں دو تین فاکے کڑا کر کھینچے بھوک کی تاب نہ لا سکا لاچار بےہیائی کا برکہ مو پر اوڑ کر قصد کیا کہ بہن کے پاس چلا جاؤں لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ باپ کی وفات کے بعد کبھی بہن کا حال نہ پوچھا کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوٹ نہ کیا یہ مو لے کر کس طرح اس کے پاس جاؤں گا اسی شرمندگی سے دل نہ چاہتا تھا کہ بہن کے در پر جاؤں لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ میرے کوئی اور ٹھکانہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جون توں خالی ہاتھ گرتا پڑتا ہزار محنت سے کئی منزلیں کٹ کر بہن کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر جا پہنچا وہ میرا یہ حال دیکھ کر میری بلائے نلے لگی اور میرے سے گلے لگ کر بہت روئی تیل ماش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کرنے لگی کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا لیکن تیری یہ حالت بھئیہ کیسے بنی اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپ ہو رہا بہن نے جلدی سے کپڑے سلوا کر ہمام میں بھیجا نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے ایک بہت اچھا مکان آرام دے مجھے رہنے کے لیے اس نے دے دیا صبح کو شربت اور لوازمات سے سوہن پستہ مغزی ناشتے دیئے اور تیسرے پہر میوے خوشک تر پھل اور رات دن خوب مرگ پلاو نان کباب توفہ بتوفہ مزیدار کھانے منگوا کر میرے روبرو پیش کرنے لگی اس نے میری بہت خاترداری کی میں نے کافی عرصے کے بعد اتنا آرام اور سکون پایا تھا خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجالا تھا کئی مہینے اسی فراغت میں گزر گئے اور اسی ایشو اشرت اور تنہائی میں پڑا رہا ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاترداری کرتی تھی کہنے لگی اے بھائی تو میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو میرے باں باپ کی نشانی ہے تیرے آنے سے میرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا ہے جب تجھے دیکھتی ہوں تو خوشی سے باغ باغ ہو جاتی ہوں تو نے مجھے نحال کیا لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے گھر میں بیٹھنا ان کو لازم نہیں ہوتا نکھٹو جو مرد ہوتا ہے وہی گھر بیٹھتا ہے اس کو دنیا کے تانے سہنے پڑتے ہیں خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے سب تمہارے اس یہاں رہنے پر باتیں کہیں گے کہ اپنے باپ کی دولت کو گوا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے یہ نہائیت بغیرتی اور میری جگ ہسائی ہو رہی ہے اور ماں باپ کے نام کو بٹا لگ رہا ہے نہیں تو میں تو اس بات پر بھی راضی ہوں کہ اپنے چمڑے کی جوتیاں سلوا کر تجھے پہنا دوں اور کلیجے میں ڈال کر رکھوں اب یہ مشورہ ہے کہ کہیں سفر کرو خدا چاہے تو دن پھریں گے اور اس مفلسی کے بدلے تمہیں خوشی اور دولت حاصل ہوگی یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آ گئی اس کی نصیت پسند آئی میں نے جواب دیا اچھا اب تم میری ماں کی جگہ ہو جو کہو گی میں سو کروں گا یہ سن کر یہ مرضی پا کر گھر میں جا کر اس نے پچاس توڑے اشرفی کے اسیل لونیوں کے ہاتھوں میں لگوا کر میرے آگے رکھے اور بولی ایک کافلہ سوداگروں کا دمشق کو جا رہا ہے تم ان دولت سے جن ستجارت کی خریدو ایک تاجر اماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوالو اور خود بھی دمشق کا سفر کرو وہاں جب خیریت سے جا پہنچو اپنا مال ماما منافع سمجھ بوجھ کر لے لینا یا آپ بیچ دینا میں وہ نک تشرفیاں لے کر بازار چلا گیا سسباب سوداگری یعنی سوداگری کا مال خرید کر ایک بڑے سوداگر کے حوالے کیا اور اس کے ساتھ دستاویز لکھ لی وہ تاجر دریا کے راستے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا میں نے خوشکی کی راستے چلنے کی تیاری کی جب رسخت ہونے لگا تو بہن نے ایک سری پاؤ بھاری اور ایک گھوڑا سازو سامان سے تیار دیا اور مٹھائی پکوان ایک خاصہ دان میں باندھ کر ساتھ لٹکا دئیے اور چھاگل پانی کی ساتھ لگوا دی امام زامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھیا دہی کا ٹیکہ ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی جاؤ تمہیں خدا کو سوپا پیٹ دکھاتے جا رہے ہو اسی طرح جلد اپنا مو دکھانا میں نے دعا خیر پڑی اور کہا تمہارا بھی اللہ حافظ ہے میں نے قبول کیا وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توقل پر بھروسہ کر کے دو منزل کی ایک منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا غرض جب شہر کے دروازے پر پہنچا بہت رات ہو چکی تھی دربان اور نگاہ بانوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا میں نے بہت منت سماجت کی کہ میں مسافر ہوں بہت دور سے تھکہ ہرا آگر پہنچا ہوں اگر دروازہ کھول دو تو شہر میں جا کر کھانے پینے کا بندبست کروں اور آرام کر باؤں اندر سے وہ کڑک کر بولے اس وقت دروازہ کھولنے کا حکم نہیں کیوں اتنی رات گئے تم آئے ہو جب میں نے جواب ان سے صاف سنا تو شہر پناہ کی دیوار کے نیچے گھوڑے پر سے اتر کر زمین پوش بچھا کر وہاں بیٹھ گیا جاگنے کی خاطر ادھر ادھر ٹہلنے لگا جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی ہر طرف سناٹا اور سنسان ہو گیا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق کلے کی دیوار پر سے نیچے چلاتا ہے یہ دیکھ کر میں اچمبے میں ہو گیا کہ یہ کیا تلسم ہے شاید خدا نے میری حرانی اور پریشانی پر رحم کھا کر غیب کے خزانے سے انائت کی جب وہ صندوق زمین پر آ کر ٹھہرا ڈرتے ڈرتے میں اس کے پاس گیا دیکھا تو کارٹ کا صندوق ہے میں نے لالچ میں آ کر اسے جلدی سے کھولا ایک خوبصورت معشوق کامنی سی عورت جس کے دیکھنے سے ہی ہوش اڑ جائے گھائل لہو میں تر بتر آنکھیں بند کیے پڑی کل بلا رہی ہے آہستہ آہستہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور یہ آواز مو سے نکلتی ہے اے کمبخت اس بھلائی اور محبت کا یہی انجام تھا جو تُو نے کیا بھلا ایک اور زخم لگا میں نے اپنا انصاف خدا کو سوپا یہ کہہ کر اسی بہوشی کے عالم میں دپٹے سے آنچل مو پر لے لیا میری طرف دیکھا تک نان اور دھیان نہ کیا میں اس کو دیکھ کر اور یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور سن ہو کر رہ گیا جی میں آیا کہ کسی بے حیاء ظالم نے کیوں اس ناظنین جیسی خوبصورت عورت کو زخمی کیا کیا اس کے دل میں آیا تھا اور ہاتھ اس پر کیوں کر چلایا اس کے دل میں تو ابھی تک محبت باقی ہے جو اس جان کنی کے آلد میں بھی اس کو یاد کر رہی ہے میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آواز اس کے کان میں چلی گئی ایک مرتبہ اس نے کپڑا سرکا کر مجھ کو دیکھا جس وقت اس کی نگاہیں میری نگاہوں سے لڑیں مجھے غش آنے لگے اور ساتھی جی سنسنانے لگا جرت کر کے پوچھا سچ کہو تم کون ہو اور یہ کیا ماجرہ ہے اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو یہ سن کر اگرچہ بولنے کی طاقت نہیں تھی آہستہ سے کہا شکر ہے کہ میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے کیا خاک بولوں کوئی دم کی مہمان ہوں جب میری جان نکل جائے تو خدا کے واسطے جوان مردی کر کے مجھ بدبخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گار دینا تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخل سواب ہو اتنا بول کر وہ چپ ہو گئی رات کو مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لیا اور گھڑیاں گننے لگا کہ کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر جو کچھ علاج اس کا ہو سکے کرا دوں جتنی مجھ میں حمد ہے وہ تو تھوڑی سی رات پہاڑ جیسی لمبی ہو گئی کہ دل گھبرا گیا خدا خدا کر کے جب صبح نزدیک ہوئی مرخ بولا آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو اٹھا کر گھوڑے پر کسا جوں ہی شہر کا دروازہ کھلا میں شہر میں داخل ہوا ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی قرائے کی تلاش کرنے لگا ڈونڈتے ڈونڈتے ایک خوش کتھا مکان جو فارغ تھا بھاڑے پر لے کر جا اترا پہلے اس عورت کو نکال کر صندوق سے روئی کے پہلوں پر ملائم بچھونا بچھا کر ایک گوشے میں لٹا دیا اور ایک اعتباری آدمی کو وہاں چھوڑ کر میں جراہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں جراہ کاریگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے ایک شخص نے کہا کہ ایک حجام جراہی کے کام اور حکمی کے فن میں پکا ہے اور اس کام میں نپٹ چکا ہے اگر مردے کو بھی اس کے پاس لے جاؤ خدا کے حکم سے ایسی تدبیر کرے گا کہ ایک بار پھر وہ جی اٹھے گا وہ اسی محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ اس کا نام ہے میں یہ سن کر بے اختیار چل پڑا تلاش کرتے کرتے پتے پر اس کے دروازے پر جا پہنچا ایک مردے سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھے دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس رہے تھے فقیر نے مارے خوش آمد کے عدب سے سلام کیا اور کہا میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں ماجرہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے جلا گھر والی کو بس سبب محبت ساتھ لے لیا جب نزدیک اس شہر کے پہنچا تھوڑی ہی دور تھا کہ شام پڑ گئی اندیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہیں جانا میدان میں ایک درخت کے نیچے دیرہ لار لیا پچھلے پہر ڈاکو آئے جو کچھ مالو اسباب ملا لوٹ لیا گہنوں کے لالچ میں اس بی بی کو بھی گھائل کر دیا مجھ سے کچھ نہ ہو سکا رات جو باقی تھی جھون دو کر کے گزاری فجر ہوتے ہی میں شہر میں آ کر ایک مکان کی رائے پر لیا اور اس کو وہیں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑا آیا ہوں خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے اس مسافر پر مہربانی کرو اور میرے غریب خانے تشریف لے چلو اس کو دیکھا اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا ثواب ہوگا اور میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا عیسیٰ جراب بہت رحمدل اور خدا پرست تھا میری غریب کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ حویلی تک آیا زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی بولا خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم چالیس دن میں بھر جائیں گے غسل شفا کروا دوں گا غرض اسی مرد خدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر ساف کیا جو ٹانکوں کے لائق تھے انہیں سیا باقی گھاؤ پر اپنی جیب سے ایک ڈیویا نکال کر کتنوں میں پٹی رکھی اور کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے وان دیا اور نہایت محبت اور شفقت سے کہا میں دونوں وقت آیا کروں گا تو خبردار رہنا ایسی حرکت نہ کرنا کہ ٹانکیں ٹوٹ جائیں مرکہ شوربہ بجائے غزہ اس کے حق میں بہتر ہوگا اور ارکے بیدِ مشکِ گلاب کے ساتھ دینا جو قوت رہے یعنی کہ اس کے اندر طاقت آ جائے یہ کہہ کر رخصت چاہی میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا تمہاری تشفیح دینے سے میری بھی زندگی ہوئی نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ نہیں سوج رہا تھا خدا تمہیں سلامت رکھے اور اس بات کی جزا دے میں نے اسے اتر پان دے کر رخصت کیا میں دن رات اس خوبصورت عورت کی خدمت میں حاضر رہتا اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا خدا کی مدد سے روز بروز اس کے زخم اچھے ہونے کی دعا مانگتا رہا اتفاقا وہ سوداگر بھی آ پہنچا جس کے ماس میرا مال تھا اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا اور داروں درمن میں خرچ کرنے لگا وہ مردے جرا ہمیشہ آتا تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور لائے یعنی رخم اچھے ہونے گئے کئی دن کے بعد اسے شفاہ ملی عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی لباس اور اشرفیاں عیسیٰ حجام کے آگے رکھیں اور اس پری کو مکلف فرش بچھا کر مسنت پر بٹھایا فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات کی اس دن گویا مجھے سات بادشاہوں کا خزانہ مل گیا ہو اور اس پری کا شفاہ پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکڑا سورج کی مانن چمکنے لگا اور کندن کی طرح دمکنے لگا وہ اتنی حسین تھی کہ نظر بھی اس پر نہ ٹھہرتی تھی میں ہر وقت بس سر و چشم اس کے حکم کے لئے حاضر رہتا جو فرماتی وہی کرتا وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف دیکھتی تو فرماتی خبردار اگر تجھے ہموں سے محبت ہے یا ہماری رضا مندی منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ مارنا ہم جو کہیں وہی کرنا ہمارے سامنے انکار کی جرت مت کرنا اپنی کسی بات میں دخل نہ کرنا اس کی وضع سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری خدمت گزاری اور فرمبرداری کا اسے البتہ منظور ہے فقیر بھی اس کی مرضی کے خلاف ایک کام نہ کرتا اور اس کا حرف حکم بجالا تھا ایک مدت اسی راز و نیاز میں گزر گئی جو اس نے فرمائش کی میں نے لاکر حاضر کی میرے پاس جو کچھ جنس اور نقد اصل و منافع تھا سب صرف ہو گیا اب نوبت یہ آگئی کہ میرے پاس سارا مال مطا ختم ہو چکا تھا اس غیر ملک میں کون مجھ پر اعتبار کرتا جو مجھے کرز دے سے آخر تکلیف روز مرہ کے خرچ کی ہونے لگی جس سے میرا دل بہت کبرایا میں فکر سے دبلہ بطلہ ہونے لگا چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑنے لگا لیکن اپنی پریشانی کا اظہار کس سے کروں جو دل پر گزری سو گزری کہر درویش بھر جان درویش ایک دن اس پری چہرہ عورت نے اپنی اکل سے دریافت کر کے کہا اے شخص تیری خدمت ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہم اس کا کچھ کر کے تو تمہیں صلح نہیں دے سکتے مگر ہمارے پاس جو کچھ ہو سکا واسطے خرچ کے کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں غم نہ کرنا اندیشہ نہ کرنا میں تمہیں ضرور حاضر کروں گی یہ کہہ کر ایک ٹکڑا کاغذ اس نے کلم دوات مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا مجھے تب معلوم ہوا کہ وہ کسی ملک کی بادشاہزادی ہے جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے فل فور کلم دان اس کے آگے رکھا اس ناظنین نے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا اور دستخط کر کے میرے حوالے کی اور کہا قلعے کے پاس جاؤ وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے تو جا کر اس خط کو اس تک پہنچا دے میں وہ خط لے کر اسی پتے پر پہنچا اسی منزل مقصود تک جا پہنچا جس کا منزل کا نشان اس نے مجھے بتایا تھا دربان کو میں نے خط کے بارے میں بتایا تو دربان نے اندر اطلاع کی ایک حبشی جوان باہر نکل آیا اگرچہ رنگ ساملا تھا پر نوجوان خوبصورت تھا میرے ہاتھ سے خط لیا بولا کچھ نہیں انہیں قدموں پھر اندر چلا گیا تھوڑی دیر میں گیارہ کشتیاں سر بمہر ذرہ بفت کی تودہ پوش پڑے ہوئے غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا کہا اس جوان کے ساتھ جا کر یہ سب تھیلیاں اس کے گھر پہنچا دو میں بھی سلام کر کے رخصت ہو کر اپنے مکان آ گیا آدمیوں کا دروازے کے باہر سے رخصت کر دیا سب کچھ لا کر اس ناظرین کے سامنے رکھ دیا ناظرین کہنے لگی اس کو لے جاؤ اور ضروریات پر خرچ کرو مجھے بڑی حیرت تھی دل میں یہ خلچ رہی کہ یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے بغیر پوچھے گچھے اتنا مال ناشنا صورت اجنبی نے ایک فقط کاغذ کا پرزہ دیکھ کر میرے حوالے کر دیا اگر اس پری جہرہ سے یہ راز یہ بھید پوچھوں تو اس نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا مارے ڈر کے مجھے حمد نہ ہو سکی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں آٹھ دن کے بعد وہ مشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق طالعہ نے آدمی کو انسانیت کا جامعہ انایت کیا ہے کہ نہ پھٹے اور نہ میلہ ہو اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں کوئی فرق نہیں آتا پر ظاہر میں مخلوق خدا کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا دو توڑے اشرفیوں کے ساتھ لے کر چوک کے چورہے پر یوسف صداگر کی دکان میں جاؤ اور کچھ رقم جواہر کے بیش قیمت اور دو لباس زرک برک لے آؤ میں فوراں اس کی دکان پر پہنچا تھے دیکھا تو ایک نوجوان شکیل زافرانی چوڑا پہنے گدی پر بیٹھا ہے اور اس کا یہ عالم ہے کہ ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے باہر کھڑا ہے فقیر کمال شوک سے نزدیک جا کر سلام علیکم کر کے بیٹھا اور جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ مجھ سے مانگی میری بات اور گفتگو کا انداز اس شہر کے لوگوں کی طرح نہیں تھا اس جوان نے گرم جوشی سے کہا جو صاحب کو چاہیے موجود ہے لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں اور اس اجنبی شہر میں آپ کے رہنے کا کیا سبب ہے اگر اس حقیقت سے مجھے آگاہ کیجئے تو مہربانی کروں گا میرے تائیں اپنا احوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا میں اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا کچھ بات بتا کر اور جواہر پوشاک لے کر اور قیمت اس کو دے کر اس سے اجازت چاہی اس جوان نے روکے پھیکے لہجے میں کہا اے صاحب اگر تم نے ایسی مجھ سے بے مروتی کرنی تھی تو پہلے دوستی یا اتنی گرم جوشی دکھانے کی کیا ضرور تھی بھلے آدمیوں میں صاحب سلامت کا بڑا پاس ہوتا ہے یہ بات اس نے اس انداز سے کہی کہ بے اختیار دل اس کی طرف مائل ہو گیا بے مروت ہو کر وہاں سے اٹھنا انسانیت کے مناسب نہ جانا اس کی خاطر پھر بیٹھ گیا اور بولا تمہارا فرمانہ سر آنکھوں پر ہے میں حاضر ہوں اتنا کہنے سے وہ بہت خوش ہوا ہنس کر کہنے لگا اگر آج کے دن آپ میرے غریب فانے پر رہیے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی تمہارے ساتھ مجلس بنا کر بیٹھنے میں دو چار گھڑی دل خوش ہو جائے گا اور دل بہل جائے گا اور کچھ کھانے پینے کا احتمام بھی ہم دونوں ہی کٹھے کریں گے میں نے اس پری کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا جسے گھرچ پر چھوڑایا تھا اس کی تنہائی کا سوچ کر میں نے اپنا عذر پیش کیا اس جوان نے میری بات ہرگز نہ مانی اور پھر آخر بات اس وعدے پر آ کر ختم ہوئی کہ میں دوبارہ آوں گا اور قسم کھلا کر اس نے مجھے رخصت کر دیا میں دکان سے اٹھ کر جوار اور لباس اس پری کی لے کر خدمت میں حاضر ہوا اس نے قیمت جوار کی اور حقیقت جہوری کی پوچھی میں نے جو حوال تھا سارا اسے بیان کر دیا اور جو اس نے میری دعوت اور گھر پر ٹھہرنے کا کہا تھا وہ بھی احوال اس ناظرین کو بیان کر دیا میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ آدمی کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے ہمیں خدا کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے وعدے اپنے کول کو نبھانا چاہیے کھانے کی دعوت قبول کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے تب میں نے کہا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اکیلہ چھوڑ کر جاؤں تمہارے بغیر میں خود کو اداس اور لاچار محسوس کروں گا اور جب تک تم سے دور رہوں گا میرا دل یہیں ٹکا رہے گا یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا وہ مڑے پر بیٹھا میرے انتظار میں کھنچ رہا تھا دیکھتے ہی بولا آؤ مرہبان بڑی راہ دکھائی میں نے بڑا انتظار کیا تمہارا اس نے وہیں اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا جاتے جاتے مجھے ایک باغ میں لے گیا وہ بڑا خوبصورت باغ تھا ہوز اور نہروں کے فوارے چھوٹے ہوئے تھے میری طرح بطرہ کے پھل تھے ہر ایک درخت مارے بوجھ کے جھوم رہا تھا رنگ برنگ کے جانور اور چرن پرن بیٹھے چہچاہ رہے تھے اور مکان علی شان فرش صاف ستھرا بچھا ہوا تھا وہاں لبے نہر ایک بنگلے میں جا کر بیٹھا وہ آدمی ایک دم اٹھ کر چلا گیا پھر دوسری بہت خوبصورت پوشاک پہن کر واپس آیا میں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ چشم بدور وہ سن کر مسکر آیا اور بولا مناسب یہ ہے کہ صاحب بھی اپنا لباس تبدیل کر لیں اس کے کہنے پر میں نے بھی دوسرے کپڑے پہن لیے اس نوجوان نے بڑی ٹیپ ٹاپ سے میرے کھانے کا اتمام کیا تھا اس نے میری خوشی کو ملحوزے خاتے رکھتے ہوئے جتنا اچھا کھانا ہو سکتا تھا مجھے پیش کیا اور مجھ سے بہت گرم جوشی سے مزے مزے کی باتیں کرنے لگا اتنے میں پیالا سراہی کا ساکی لے کر حاضر ہوا اور کئی قسم کے آگے لاکر رکھ دیئے نمک دان چن دیئے دورے شراب کا شروع ہوا جب دو جام کی نوبت پہنچی چار لڑکے جن کی بال بڑے ہوئے تھے مجلس میں آ گئے اور گانے بجانے لگے یہ عالم ہوا اور ایسا سما بند گیا کہ اگر تان سین بھی اس گھڑی ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا اور بیجو باورا سن کر باولا ہو جاتا اس مزے میں ایک بار وہ نوجوان آنسو بھر لائیا دو چار کترے بے اختیار اس کے رخصاروں پر نکل پڑے اور مجھ سے کہنے لگا اب ہماری تمہاری دوستی جانی ہوئی بس دل کا کیا بہت دوستوں سے چپانا تمہاری دوستی کو دیکھتے ہوئے ایک بھروسے سے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر تم کہو تو اپنی معشوقہ کو بلوا کر اس مجلس میں تسلیح اپنے دل کی کرلوں اس کی جدائی کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا یہ بات اس نے اس قدر شوق سے کہی کہ میرے دل میں بھی اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی معشوقہ کو دیکھوں میں نے کہا مجھے تمہاری خوشی درکار ہے اس سے کیا اچھی بات ہے دیر نہ کرو سچ ہے معشوق کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا اس جوان نے میرے کہنے پر چلمن کی طرف اشارہ کیا دوسرے ہی لمحے ایک کالی کلوٹی بھوتنی جیسی عورت جس کے دیکھنے سے ہی انسان مر جائے جوان کے پاس آ کر بیٹھ گئی فقیر اس کو دیکھ کر ہی ڈر گیا دل میں کہا یہ بھی بھلا محبوبہ ہے ایسے جوان پریزاد کی جس کی اتنی تعریف اور اشتیاق ظاہر کیا میں لاحول ورہ پڑھ کر چپ ہو گیا اسی عالم میں تین دن وہ رات مجلسے شراب اور رانگ رنگ جمی نہیں چوتھی رات کو نشے اور نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں خواب غفلت میں بے اختیار سو گیا جب صبح ہو گئی تو اس نوجوان نے مجھے جگایا کئی پیالے شربت کے مگا کر اس نے اپنی مشوقہ کے ذریعے مجھے پلائے تاکہ میں جاگ جاؤں اور کہنے لگا اب زیادہ مہمان کو تکلیف دینا مناسب نہیں وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھے میں نے رخصت مانگی خوشی بخوشی اجازت دے دی گئی تب میں نے جلد اپنے پرانے کپڑے پہن لیے اور اپنے گھر کی راہ لی اور اس ناظنین کے خدمت میں حاضر ہوا مگر ایسا اتفاق پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ اسے تنہا چھوڑ کر میں کہیں رات گزاری ہو اس تین دن کے غیر حاضری کی وجہ سے میں کافی شرمندہ تھا اور میں نے اس کے سامنے وجہ بیان کی اور سارا اس کھانے اور دعوت کا قصہ اس کے آگے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں گھر آ جاؤں وہ ایک دانا زمانے کی اکلمان دورت تھی مسکرا کر بولی کیا بات ہے اگر ایک دوست کی خاطر رہنا بھی پڑ گیا ہم نے تمہیں معاف کیا تمہارا اس میں کیا قصور ہے جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تب اس کی مرضی سے ہی واپس آتا ہے لیکن مفت کی مہمانیاں کھا پی کر بیٹھے رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتار ہو گے اب یہ تم پر لازم ہے کہ جا کر اس صداگر بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اس سے بڑھ کر اس کی دعوت کرو اور ہاں فکر مت کرنا خدا کے کرم سے گھر میں سب کچھ موجود ہے سب لازمات تیار ہو جائیں گے اور اس سے مجلس کی رونک بڑھ جائے گی اور کھانا بھی اچھا پیش کیا جائے گا میں اس کے حکم کے مطابق اسی جہوری کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا کہنا تو میں نے اپنی سر آنکھوں پر بجال آیا اور مان لیا اب تم بھی مہربانی کرو اور میرے دعوت قبول کرو اس نے کہا میں دلو جان سے حاضر ہوں تب میں نے کہا کہ اگر تم میرے گھر تشریف لے چلو تو تمہارا احسان ہوگا غریب نوازی ہوگی اس جوان نے بہت عذر پیش کی اور ہیلے بہانے کرنے لگا پر میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک وہ راسی نہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس کو لے کر اپنے مکان پر آ گیا لیکن راستے میں یہی فکر کرتا تھا کہ اگر آج اپنے تئی مقدر ہوتا تو ایسی توازو کرتا کہ یہ بھی خوش آ جاتا اب میں اسی لیے جاتا ہوں دیکھیں ہوتا کیا ہے بس اسی پریشانی میں گھر کے نزدیک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دھوم دام ہو رہی ہے گلی آرے گلی میں جھاڑو دے کر چھڑکاؤ کر رہے ہیں اتر چھڑکے جا رہے ہیں اسا بردار کھڑے ہیں میں حیران ہوا لیکن اپنا گھر جان کر قدم اندر رکھا دیکھا تو تمام حویلی میں فرش مکلف لائک پر مکان کے جا بجا بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں پاندان گلاب پاش اتر دان پیک دان چنگیرے نرگس دان کرینے سے دھرے ہیں تاکوں میں رنگ ترنگے کنولے نارنگیاں اور گلابیاں رنگ برنگ کی چونی ہیں ایک طرف رنگ امیز ابرک کی چراغاں کی بہار ہے ایک طرف جھاڑ اور سرکنوں کے روشن ہیں اور تمام دالان اور شاہ نشینوں میں تلائی شمادان پر کافوری شمیں چڑی ہیں اور فانوس جگمگا رہے ہیں سب آدمی اپنے اپنے عہدوں پر مستعد ہیں باورچی خانے میں دیکھیں کھڑک رہی ہیں عبدار خانے کی ویسی تیاری ہے چوکی پر ڈونگے کٹورے بما تھالی سرپوش دھرے برف کے ابھورے لگ رہے ہیں اور شورے کی سراہیاں ابل رہی ہیں بادشاہ ات کی طرح کے سب اسباب موجود ہیں اور کنچنیاں بھانڈ بھکتے کانت کوال اچھی پوشاکیں پہنے سر ملائے بیٹھے ہیں فقیر نے اس جوان کو لے جا کر ایک مسنت پر بٹھایا اور دل میں حیران تھا کہ یا ہلائی اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ سب تیاری کیسے ہو گئی ہر طرف دیکھ رہا تھا لیکن اس پری نشان کا کہیں نام نشان نہ پایا اسی کوشش میں ایک مرتبہ باورچی خانے کی طرف جا نکلا باورچی خانے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ناظرین ایک جگہ کرتہ پجامہ پہنے سر پر سفید رومالی اڑے ہوئے وہاں کھڑی ہے اور گہنے بھی پہن رکھے ہیں وہ کھانا پکانے والوں کی خبرگری میں مصروف تھی اور ہر ایک کو تاقید کر رہی تھی کہ کھانا مزہدار ہونا چاہیے اور ہر طرح سے اچھا ہونا چاہیے اسی محنت کی وجہ سے اس کا گلاب سا بدن سارا پسینے پسینے ہو رہا ہے میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس کی سمجھ بوجھ کو جان کر دعائیں دینے لگا یہ خوشحامت سن کر وہ تیوری چڑھا کر بولی آدمی سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فرجتے کی مجال نہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم اتنے حیران ہو رہے ہو تمہارے اس طرح زیادہ باتیں بنانے سے مجھے خوشی نہیں ہوتی بھلا یہ بھی تمہاری آدمیت ہے کہ مہمان کو اکیلہ چھوڑ کر ادھر ادھر پھر رہے ہو وہ اپنے دل میں کیا سوچتا ہوگا جلدی جاؤ مجلس میں بیٹھ کر مہمان کی خاطرداری کرو اور اس کی مشوقہ کو بھی بلوا کر اس کے پاس بٹھاؤ میں اسی نوجوان کے پاس گیا اور گرم جوشی سے اس سے باتیں کرنے لگا اتنے میں دو خوبصورت غلام سراہی اور جام ہاتھ میں لیے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور شراب پلانے لگے اس میں میں نے اس نوجوان سے کہا میں سب طرح مخلص اور خادم ہوں بہتر یہ ہے کہ وہ صاحب جمال جس کی طرف دل مائل ہے یعنی آپ کی مشوقہ وہ یہاں پر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے اگر آپ کہیں تو میں ایک آدمی اسے بلانے کے لیے بھیج دوں یہ سنتے ہی وہ خوش ہو کر بولا بہت اچھی بات ہے اس وقت تو تم نے میرے دل کی بات کر دی ہے میں نے ایک ملازم کو بھیجا جب آدھی رات ہو گئی تو وہ چڑیل نمہ بھوتنی عورت یعنی اس نوجوان کی مشوقہ آ گئی فقیر نے لاچار ہو کر اسے اس مہمان کے ساتھ بٹھا دیا اور نہائیت تپاک سے استقبال کیا نوجوان اس کو دیکھتے ہی اتنا خوش ہوا جیسے اسے دنیا کی نعمت مل گئی ہو وہ بھوتنی بھی اس نوجوان پریزاد کے گلے سے لپٹ گئی سچ مچ یہ ایک عجیب تماشا تھا جیسے چودوی رات کے چاند کو گہن لگ گیا ہو جتنے مجلس میں آدمی تھے سب اپنی اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے حیرت سے اس بلا کو دیکھ رہے تھے جو اس خوبصورت نوجوان پر عاشق ہو گئی تھی یا نوجوان اس پر عاشق ہو چکا تھا سب کی نگاہیں اسی طرف تھیں تماشا مجلس کا بھول کر اس کا تماشا دیکھنے لگے ایک شخص بولا یارو عشق اور عقل میں زد ہے جب کچھ عقل میں نہیں آتا تو یہ زد بن جاتی ہے یہ کافر عشق کر دکھاوے لیلو کو مجنو کی آنکھوں سے دیکھو سب وہ نے کہا بلکل یہی بات ہے میں اس ناظنین کے حکم کے مطابق مہمان کی خاترداری میں موجود تھا چنانچہ مجھے محفل کے عداب کے تحت اس کے ساتھ ہم پیالا ہم نوالا بننا تھا میں اس ناظنین کے خوف سے خانے پینے کی طرف بلکل رجوع نہ کر رہا تھا اور مہمانداری پوری طرح نبا رہا تھا اسی قیفیت میں تین روز گزر گئے چوتھی رات نوجوان نہائیت جوش سے مجھے بلا کر کہنے لگا اب ہم آپ سے رخصت ہوں گے تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کر تین دن سے تمہاری خدمت میں آزن ہیں تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر اس کا کہا نہیں مانا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا دوستی اور مہمان کی خاطرداری کرنے چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کا حکم اس کے ساتھ ہی نوجوان کو پیالا پیش کیا گیا اور میں نے بھی وہ پیالا پی لیا پھر تو ایسا دور چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمیں مجلس کے بخبر ہو گئے کیونکہ وہ شراب تھی اور اتنی زیادہ پی کہ میں بھی بے ہوش ہو گیا جب صبح ہوئی اور سورج سوا نیزے پر بلند ہوا تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے نہ وہ مجلس ہے نہ وہ پری نہ وہ نوجوان فقط حویلی خالی پڑی ہے مگر ایک کونے میں ایک کمبل لپٹا ہوا پڑا ہے جو اس کو کھول کر دیکھا تو وہ نوجوان اور اس کی مشوقہ دونوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں یہ حالت دیکھتے ہی میرے حواس کم ہو گئے اکل کچھ کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا تھا اور کیا ہوا حیرانی سے ہر طرف دیکھ رہا تھا اتنے میں ایک خواجہ سرا جسے کھانے کی دیکھ بال میں دیکھا گیا تھا نظر پڑی میں اس کو دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی اس سے پوچھا کہ کیا واردات ہوئی اس نے جواب دیا تجھے اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا حاصل ہو جو تو پوچھتا ہے میں نے بھی اپنے دل میں غور کیا سچ تو کہتا ہے پھر ایک ذرا سوچ کر بولا خیر نہ کہو بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ میری ناظرین کس مکان میں ہے کہاں چلی گئی یہاں سے تب اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ کہہ دوں گا لیکن تجھ سا بے وقوف آدمی نہیں دیکھا دو دن کی دوستی اور بچلا بے تکلف ہونے اور اتنا بدہوش ہو گیا کہ تجھے ہواس ہی نہ رہے میں اس کی حرکت اور اس کی نصیت پر اندر سے نادم ہوا سوائے اس بات کے زبان سے کچھ نہ نکلا کہ مجھے کچھ بتاؤ تو سئی اس آدمی نے مہربان ہو کر اس ناظرین کے مکان کا نقشہ بتایا اور مجھے مہاں سے رخشت کیا اب ان دونوں نوجوان اور اس کی معشوقہ کے کٹے ہوئے سر اور ان کی لاشوں کو دفنانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا جیسے تیسے کر کے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا اور اس تحمد اس فساد سے الگ ہوا اور اسی شوق میں اس پری سے ملنے کے لیے گھبرایا ہوا گرتا پڑتا اس کے مکان کو ڈھونڈتا شام کے وقت اس کے اسی کوچے میں اسی پتے پر جا پہنچا اور اس کے مکان کے نزدیکے گوشے میں ساری رات گزارتی کسی کی آمد و رفت کی آہٹ نہ ملی اور کوئی میرا پرسانے حال نہ ہوا اسی بے کسی کی حالت میں صبح ہو گئی جب سورج نکلا اس مکان کے بالا خانے کی ایک کھڑکی سے وہ ناظرین میری طرف دیکھنے لگی اسی وقت خوشی کا وہ عالم تھا کہ میں خدا ہی جانے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ نظر تو آئی اتنے میں ایک ملازم نے میرے پاس آ کر کہا کہ تُو اس مسجد میں جا کر بیٹھ جا شاید تیری مراد اس جگہ پوری ہو جائے اور تجھ سے آ کر ملے اس کی اس طرح کہنے سے میں اسی مسجد میں جا کر بیٹھ رہا لیکن آنکھیں دروازے کی طرف لگی نہیں کہ دیکھیں کب وہ پردے سے ظاہر ہو جیسے تمام دن روزہ دار شام ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے میں نے بھی دو روز ویسے ہی بے کراری میں اسی مسجد میں بیٹھ کر کارڈ دیئے کہ تیسرے دن وہی خواجہ سرہ جس نے اس پریزاد کے مکان کا پتہ بتایا تھا مسجد میں آیا نماز سے فراغت کے بعد میرے پاس آ کر اس نے بڑی محبت سے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تسلی دینے لگا اور اپنے ساتھ لے کر چلا رفتہ رفتہ ایک باغیچے میں جا کر مجھے بٹھایا کہنے لگا یہاں رہو جب تک تمہاری آرزو پوری ہوتی ہے اور خود رخصت ہو کر شاید میری حقیقت اس کے حضور کہنے چلا گیا میں اس باغ کے پولوں کی بہار اور چاندنی کا عالم اور دہر میں فوارے ساون بھادوں کے اچلنے کا تماشا دیکھ رہا تھا لیکن جب پولوں کو دیکھتا تب اس گل بدن کا خیال آتا جب چاند پر نظر پڑتی تب اس ماروں کا مکڑا یاد کرتا یہ سب بہار اس کے بغیر میری آنکھوں میں مخار تھی بلاخر میری مرات پوری ہوئی اور وہ پری چہرہ باغ میں داخل ہوئی اور ایک مسنت پر اوڑنی اوڑ کر بیٹھ گئی میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کے گرد ایسے گھومنے لگا جیسے پروانہ شمع کے گرد پھرتا ہے اس میں وہ خواجہ سرا میری خاطر سفارش کرنے لگا میں نے اس سے کہا بندہ گناہگار ہے جو کچھ سزا میرے لائک ہے وہ مجھے سنا دیجئے لیکن اس طرح مجھ سے نفرت نہ کیجئے مجھ سے مو نہ پھیریے وہ پری چہرہ ناخوش تھی بد دماغی سے بولی اب اس کے لیے یہی اس کے حق میں بہتر ہے کہ سو توڑے اشرفی کے اسے دے دو اور یہ اپنے وطن چلا جائے میں یہ بات سنتے ہی وہیں کھڑا ہو گیا جیسے سوک کر کانٹا ہو گیا ہوں کوئی میرے بدن کو کاتے تو اس میں سے ایک لہو بھی نہ نکلے تمام دنیا جیسے ویران لگنے لگی آنکھوں کے گرد اندھیرہ سا چھانے لگا اور ایک آہ نامرادی میرے مو سے نکلی آنسو بھی ٹپکنے لگے سوائے خدا کے اس وقت اسی اور کی یاد نہ آ رہی تھی مایوس ہو کر بولا بھلا اپنے دل میں ذرا غور فرمائیے اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنی جان و مال حضور میں نہ کھوتا کیا ایک بار آپ کی خدمت گزاری کا موقع نہیں مل سکتا جو مجھ کامبخت پر آپ اتنی مہربانی فرمائیں خیر اب میرے تئیم بھی زندگی سے کچھ کام نہیں ماشوق کی بے وفائی سے بیچارے عاشق کی جان بچتی ہی نہیں یہ سن کر وہ تیکھی ہو کر تیوری چڑھا کر خفکی سے بولی آپ ہمارے عاشق ہیں مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا ارے بے وکوب اپنے حوصلے سے زیادہ باتیں مت بناو چھوٹا مو اور بڑی بات بس چھپ رہے یہ نکمی بات چیت مت کر اگر کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو پروردگار کی قسم اس کی بوٹیاں کٹوا کر چیل کبوں کو کھلا دیتی پر کیا کروں تیری خدمت یاد آتی ہے اب اسی میں تیری بھلائی ہے کہ اپنا راستہ ناب تیری قسمت کا دانا پانی ہماری سرکار میں سے بس یہی تک تھا پھر میں نے روتے بسورتے کہا اگر میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ اپنے دل کا مقصد نہ پاؤں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں سر ٹکراتا پھروں تو میں لاچار ہوں اس بات سے بھی وہ تبکر کہنے لگی مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں اس سے کہہ چلا جا پھر اسی خفقی کے عالم میں وہ اٹھ کر اپنے دولت خانے کو چلی گئی میں نے اسے بہت بہتیرہ پکارا بہت سر پٹکا مگر وہ میری طرف متوجہو نہ ہائی لاچار میں بھی اس مکان سے اداس اور نامید ہو کر نکل پڑا غرض چالیس دن تک یہی نوبت رہی جبکہ شہر کی اوارہ گردی سے اکتا کر جنگل میں نکل جاتا جب وہاں سے گھبراتا پھر شہر کی گلیوں میں دیوانہ ہو جاتا نہ دن کو کھاتا نہ رات کو سوتا میری حالت ایسے ہو گئی جیسے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا زندگی انسان کی کھانے پینے سے ہے آدمی اناج کا کیڑا ہے طاقت بدن میں نہ رہی اپاہ چوکر اسی مسجد کے دیوار کے تلے جا پڑا میری شکل و صورت ہی بدل چکی تھی چہرے کی یہ شکل تھی کہ جس نے مجھے پہلے دیکھا تھا وہ پہچان بھی نہ سکے کہ یہ وہی آدمی ہے ایک دن وہی خواجہ سرا وہاں نماز پڑھنے آیا مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا کہنے لگا تُو نے یہ اپنی حالت کیسے بنائی میں نے کہا اب جو ہوا سو ہوا وہ کہنے لگا تُو بھی بے وکوف ہے تجھے اتنا مال شہزادی نے دیا تھا تُو چلا جاتا میں نے کہا اگر مجھے مال کی پرواہ ہوتی تو وہ مال اس پر نہ لوٹاتا یہ سن کر ایک خدمتگار میرے پاس چھوڑ کر مسجد میں چلا گیا نماز اور خطبے سے فراغت پا کر چپ باہر نکلا تو مجھے ساتھ لے کر اسی بے پرواہ ناظنین کے پاس جا پہنچا مجھے اس پری چہرہ کے ساتھ بہت عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا تھا مگر پھر بھی وہ مجھے دیکھ کر جان بوجھ کر بیگانی بن کر پوچھنے لگی یہ کون ہے اس آدمی نے کہا یہ وہی کمبخت بدنصیب ہے جو آپ کی خدمت میں اتنا عرصہ پڑا رہا تھا اس کی عشق کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی ہے ہر چند کے آسوں کے پانی سے بھجاتا ہے اپنی آگ کو اس عشق کی آگ کو مگر وہ پھر بھڑکتی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا وہ ناظنین کہنے لگی کیوں جھوٹ بکتا ہے مجھے تو اس کی بہت دن پہلے خبر ملی تھی کہ اپنے وطن چلا گیا ہے اب یہ کون ہے اور کس کا ذکر کرتا ہے خواجہ سرا نے ہاتھ جوڑ کر التجاہ کی اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں وہ ناظنین کہنے لگی تیری جان بخشی خواجہ بولا آپ کی ذات کا دردان ہے خدا کے واسطے اس کی حالت پر رحم کیجئے کسی کا قصور معاف کر دینا سواب کا کام ہے آگے حد عدب جو آپ کے مزاج مبارک میں بہتر ہو وہی کیجئے اتنا کہنے پر مسکرا کر بولی بھلا کوئی ہو اسے دارش شفاہ میں رکھو جب بھلا چنگا ہوگا تب اس کے حوال کی پرستش کی جائے گی خواجہ نے کہا اگر آپ اپنے دستے خاص سے گلاب اس پر چھڑکیں اور زبان سے کچھ کہیں تو اس کے اپنے جینے کا بھروسہ ملے ناؤمیدی بری چیز ہے دنیا امید پر بھی قائم ہے اس پر اس پری مہوش نے کچھ نہ کہا یہ سوالہ جواب سن کر میں بھی اپنے جی سے اکتایا جا رہا تھا بے دھڑک بول اٹھا کہ اب اس طور کی زندگی کو دل نہیں چاہتا پاؤں تو گور میں لٹکا چکا ہوں ایک روز برنا ہے اور علاج میں میرا شہزادی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کریں یا نہ کریں ڈلی دعا ہے کہ آپ کا پتھر دل نرم ہو جائے اس شہزادی نے مہربان ہو کر فرمایا کہ جلدی حکیموں کو حاضر کرو جلد تھوڑی دیر بعد طبیب اور حکیم جمع ہو گئے اس کی نبز دے کر بہت غور کی آخر میں یہ تشخیص ٹھہری کہ یہ شخص عشق کا مریض ہے سوائے مشوق کے اس کا کوئی علاج نہیں جس وقت وہ ملے گا تب ہی یہ صحتیاب ہوگا جب حکیموں کی زوانی بھی یہی مرض پتا چلا تو حکم ہوا کہ اس جوان کو نہلا دھلا کر اچھی پوشاک پہنا کر دوبارہ شہزادی کے حضور میں لائے جائے اسے لے جایا گیا ہمام میں نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے گئے اور پھر اس پریزاد کی خدمت میں پیش کیا گیا تب وہ ناظرین تباک سے بولی تو انہیں مجھے بیٹھے بٹھائے نہاک بدنام اور رسوا کیا اب اور کیا چاہتا ہے جو تیرے دل میں ہے صاف صاف بیان کر خوشی کے مارے میرا برا حال تھا میری سکل و صورت ہی بدل گئی خدا کا شکر ادا کیا ساری حکیمی سب دوائیاں آپ یہاں پہ ایک دم جیسے ان کی ضرورت ختم ہو گئی مجھ جیسے مردے میں جیسے جان سی پڑ گئی شہزادی کہنے لگی دیکھو اس وقت سے اب تک میرے احوال میں کیا فرق ہو گیا میں نے کہا شہزادی آپ کی بدولت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سات بادشاہوں کی دولت مل گئی ایک سلطنت سے زیادہ مل گئی غریب نوازی آپ نے کی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی قدم بوسی سے سرفراز کیجئے وہ ایک لمحے کے لیے میری بات سن کر غوتے میں گئی پھر کنکھیوں سے دیکھ کر کہنے لگی بیٹھو تمہاری خدمت اور وفاداری ہی ایسی ہے کہ میرا دل نرم پڑ گیا خیر ہمارے دل پر یہ تمہاری وفاداری اور خدمت گزاری دل پر نقش ہو چکی ہے شاید میری زندگی کی اچھی گھڑی تھی کازی نے نکاح پڑوا دیا بعد میں اتنی محنت اور آفت کہ خدا نے یہ دن دکھایا کہ میں نے اپنے دل کا مدہ بیان کیا لیکن یہ جیسے دل میں آرزو اس پری سے ہم بستر ہونے کی تھی ویسی ہی جی میں رہی دل میں ایک تجسس بھی تھا کہ آخر یہ پری کون ہے اور وہ حبشی ساملا سجیلا جس نے ایک پرزے کاغذ پر اتنی اشرفیوں کے بدلے میرے حوالے کر دیا کون تھا اور وہ زیافت یعنی وہ کھانا بادشاہوں کے لائک ایک پہر میں کیسے تیار ہوا اور وہ دونوں بے گناہ اس مجلس میں کس طرح مارے گئے جن کے سر کاٹ دیے گئے اور یہ اس کی خفقی اور نرازگی کی وجہ کیا ہے یہ اتنی بے مراوت کیوں ہیں اور اتنی نازداری کے باوجود میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہے غرض اسی واسطے بعد رسم رسومات اکد کے آٹھ دن تک باوصف اس شوق کے قصد مباثرت نک نہ کیا رات کو ساتھ سوتا دن کو یوں ہی اٹھ کھڑا ہوتا ایک دن غسل کرنے کے لیے میں نے خواست کو کہا کہ تھوڑا پانی گرم کر دے تو نہ ہوں ملکہ مسکرا کر بولی کس برتے پر اتنا پانی میں خاموش ہو رہا لیکن وہ پری میری حرکت سے حیران ہوئی بلکہ چہرے پر آثار خفقی کے نمودار ہوئے یہاں تک کہ ایک روز بولی تم بھی عجیب آدمی ہو یا اتنے گرم یا ایسے تھنڈے اس کو کیا کہتے ہیں اگر تم میں ایسی قوت نہ تھی تو کیوں ایسی کچھی حوث پیدا گی اسی وقت میں نے بے دھڑک ہو کر کہا کہ انصاف شرط ہے آدمی کو چاہیے کہ انصاف نہ نہ چکے وہ بولی اب کیا انصاف رہ گیا جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا میں نے کہا واقعی بڑی عرضو اور میری مراد تھی سو مجھے ملی لیکن میرے دل میں ایک شک اور شبہ ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کے حالات وہ کہنے لگی تو اپنے حد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے گستاخ ہوتا جا رہا ہے میں نے ہس کر کہا بے ادمیاں اور گستاخیاں معاف کرنے کا حکم ہے ایک یہ بھی صحیح وہ پری نظریں بدل کر آنکھ بگولا ہو گئی اور بولی اب تو بہت سر پر چڑھا جا رہا ہے جا اپنا کام کر ان باتوں سے تجھے کیا فائدہ ہوگا میری کہانی جان کر تو کیا کرے گا میں نے کہا دنیا میں اپنے بدن کی شرم سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کا واقف کار ہوتا ہے پس جب ایسی چیز دل پر رواہ رکھی تو اور کون سا بھید چپانے کے لائق رہ جاتا ہے جب اسے میرا اسرار معلوم پڑا تو کہنے لگی ایک شرط پر بتاؤں گی کہ میرا راز تمہارے پاس ہمیشہ محفوظ رہے گا میرے راز کو ہمیشہ خیال رکھنا اور اسے آگے کسی کو بیان مت کرنا میں لاچار ہو چکی ہوں ان باتوں کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں لیکن میں جانتی ہوں تم جے راز جانے بغیر مجھے نہیں چھوڑو گے غرض بہت سی تاقید کرنے کے بعد بولی میں بدبخت ملک دمشق کے سلطان کی بیٹی ہوں اور وہ سلطانوں سے بڑا بادشاہ ہے سوائے میرے کوئی لڑکا اس کے ہاں پیدا نہ ہوا جس زندہ میں پیدا ہوئی ماں باپ کے سائے میں نازو نعمت اور خوش خرمی سے پلی جب ہوش آیا تب اپنے دل کو خوبصورتی اور نازنینوں کے ساتھ لگایا چنانچہ ستری ستری پریزاد ہم جولی عمرہ زادیاں مصابت میں اور اچھی اچھی قبول صورت ہم عمر خواہ میں سہیلیاں خدمت میں رہتی تھی تماشا اور ناچ گانا ہمیشہ دیکھا کرتی دنیا کے بھلے برے سے کچھ سروکار نہ تھا اپنی بے فکری کے عالم کو دیکھ کر سوائے خدا کے شکر کچھ مو سے نہ نکلتا تھا اتفاق سے میری طبیعت ایسی بے بزہ ہونے لگی کہ نہ ان کی ساتھ سے خوشی ہوتی اور نہ ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنے کھوٹنے سے عجیب سا سودائی سا مزاج ہو گیا دل اداس اور حیران تھا کسی کی صورت نہیں اچھی لگتی تھی نہ بات کہنے میں اچھی لگتی نہ کسی کو سننے میں اچھا لگتا دوستو یہ دلچسپ کہانے قصہ چار درویش ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ملے گا اس پر کلک کیجئے اور اگلے حصے پر چلے جائیے اور ہمارے چینل اردو کانور کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ